موسیقی آہا تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیتہ ہے گنشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیتہ ہے لدف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں ہو تخیل کنانچب تک فکر کامل ہم نشیں ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بھی گیسو اے اردو ابی منت پذیر شانہ ہے شما یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے اے جہان آباد اے کہوارہ علم و ہنر ہیں سراپہ نالا خاموش تیرے بام و در زرے زرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و کمر یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گہر دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے تجھ میں بنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے اب ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں اقبال اس میں کہتے ہیں کہ تو اجڑی ہوئی دلی کی خاک میں آرام کر رہا ہے اور تیرا ہم زبان گویٹے ویمر کے باغ میں آرام کر رہا ہے یعنی وہ بھی تیری طرح حقیقت نگار تھا گویٹے بھی ایک شاعر کا نام ہے اس وقت تیرے اشار اور بیان جو ہے ان کی لطافت کے برابری کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک فکر کامل تخیل کا ہم نشینہ ہو افسوس ہندوستان کی سرزمین کو کیا ہو گیا ہے اے باریک بین نظر کو دیدار کے عداب سکھانے والے اردو کی ذلف ابھی تک کنگی کی موتاج ہے یعنی اسے سوارنا ابھی اور زیادہ باقی ہے اور یہ شما پروانے کی جلن پر فریفتہ ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ابھی پروانے اس کی لوگ پر جل جل کر قربان ہوئے یعنی اردو زبان کے لیے غالب جیسے شوارا کا ہونا ضروری ہے کہ جس پر اردو زبان کو فخر محسوس ہو مزید اقبال دلی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دلی علم و ہنر کو جھولا جھولانے والے تیرے درو دیوار ایسی فریاد بن کر رہے گئے ہیں جس کی کوئی آواز نہ ہو تیرے ایک ایک ذرے میں علم و ہنر کے چاند اور سورج سوئے پڑے ہیں اگرچہ تیری مٹی میں لاکھوں گوھر پوشیدہ ہیں لیکن غالب کے جیسا فن رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ تجھی میں دفن ہے جو زمانے بھر کے لیے باعث افتخار ہے اے دلی تجھ میں ایسا موتی بھی چھپا ہوا ہے جس کی چمک ماند ہونے والی نہیں